موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللہین استفا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہد ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک على محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد ناجنے کرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور ہمارا موضوع مستقل موضوع نورِ ہدایت جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس موضوع کے تحت نورِ ہدایت کے تحت ہم اصل میں اللہ کی پاک کتاب قرآنِ پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ اس سے ہم ہدایت کا نور اور ہدایت کی روشنی حاصل کریں اور اصل مقصد اور دعا یہ ہے اور خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے کردار کو اس نورِ ہدایت سے منور کر دے تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں اسی دعا اور اسی خواہش کے ساتھ آج آغاز کر رہے ہیں سورہِ آلِ عمران کی آیت نمبر بیس سے ناظرین کرام ان آیات کے پس منظر میں یا جو ماہ قبل آیات ہیں جو گزشتہ پرورام میں یا گزشتہ سے پیوستہ پرورام میں آپ نے دیکھی اس کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھئے کہ آیت نمبر دس سے لے کر آیت نمبر بتیس تک جو میں نے ارز کیا تھا یہ وہ آیات ہیں سورہِ آلِ عمران کی جس میں بنیادی طور پر اہلِ کتاب کو دعوتِ دین دی گئی ہے لیکن دعوتِ دین دینے سے پہلے دین کی جو بنیادی تصورات ہیں اور جو اس دعوت کی بنیادی حقیقت ہے اس کو واضح کیا گیا ہے گویا اس میں اہلِ کتاب کو وہ بنیادی تصورات اور بنیادی حقیقتیں بھی بتائی گئی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں امتِ مسلمہ کو دعوت دینے کا اسلوب اور طریقہ کار بھی بتایا گیا ہے کہ جب بھی کسی کو دعوت دینا ہو تو پہلے دعوت کی ڈیفینیشن دعوت کے خد و خال وہ واضح کیے جائیں تاکہ اس کے بعد آپ ان کو بلائیں اور ان کو معلوم ہو جس کو بھی آپ دعوت دے رہے ہیں مدعو کو اور مخاطب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرف دعوت دی جا رہی ہے وہ اصل میں اس کی حقیقت کیا ہے اس کا فکری پس منظر کیا ہے اس کی فکری بنیادیں کیا ہیں اس کے بنیادی تصورات کیا ہیں اور اس کے بنیادی خد و خال کیا ہے یہی وہ حقیقت ہے جو اللہ کریم نے آیت نمبر اٹھارہ اور انیس میں اور اس سے ماہ قبل کی آیات میں واضح فرمائی ہے انہ دین عند اللہ علیہ السلام مثال کے طور پر یہ فرمایا کہ دین جو اللہ کے نظریک ہے وہ اسلام ہے جس کی طرف بلائے جا رہا ہے وہ دین اسلام ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حقیصہ علیہ السلام تک ہر نبی کا دین اسلام تھا وہی دین دین اسلام نبی اکرم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی دین اسلام اسی طرف آپ کو بتایا جا رہا ہے اسی طرف آپ کو بلائا جا رہا ہے اسی طرف آپ کو دعوت دی جا رہی ہے اب یہ پوری یعنی حقیقت واضح کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر بیس میں فَإِنْ حَاجُّكَ فَقُلْ أَسْلَمْ تُوَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَانِ اگر یہ پھر بھی آپ سے جھگڑا کرتے ہیں ڈیبیٹ شروع کر لیتے ہیں فَإِنْ حَاجُّكَ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بنیادی دعوت اور دعوت کے بنیادی خد و خال سمجھنے کے بعد بھی بجائے اس دعوت کو قبول کرنے کے اگر یہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں آپ سے بحث کرتے ہیں اور آپ سے خامخا اس میں سے نکتہ افرینیاں کرتے ہیں فَإِنْ حَاجُّكَ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ لوگ آپ سے یعنی یہ لوگ سے مراد اہلِ کتاب ہیں اگر وہ آپ سے ایک جھگڑا کریں یا اس میں کوئی کٹھ ہجتی کریں فَقُل تو آپ فرما دیجئے اَسْلَمْ تُوْوَجْهِ عَلِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَن میں نے اپنا چہرہ سپرد کر دیا وجہن سے مراد ذات بھی ہوتی ہے چہرہ بھی ہوتا ہے وجہن کا معنی تو چہرہ ہوتا ہے لیکن اس سے مراد پوری ذات نہیں جاتی ہے اور اَسْلَمْ تُو کا عام معنی تو یہ ہے کہ میں نے مُتی اور فرما بردار بنا لیا یا میں نے جھکا لیا لیکن حقیقت میں اَسْلَمْ اَيُسْلِمْ اُسْلَمْ اَسْلَمْ کا معنی اگر آپ لغت کے اندر دیکھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے سپرد کر دینا تو اَسْلَمْ تو میں نے اپنا آپ سپرد کر دیا اَسْلَمْ تو وجہیہ میں نے اپنا آپ سپرد کر دیا لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ کے سپرد کر دیا اور صرف میں نے ہی نہیں سپرد کر دیا یعنی اس کے معروف مانوے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں متی اور فرما بردار ہو گیا اللہ کا ومن اتبعن اور جس جو جو میری اتباع کرتا ہے جس جس نے بھی میری اتباع کی ہے وہ بھی اللہ کا فرما بردار بن گیا اللہ کا متی بن گیا اور اس نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا حقیقت بات یہ ہے کہ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کا بتالیہ کریں اور آپ کی صیرتِ طیبہ کو دیکھیں تو آپ کا ایک ایک گوشہ اس کی وضاحت ہے اس کی تفسیر ہے اسلم تو وجہ للہ میں نے اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیا کون سا موقع ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات اپنی خواہش سے کی ہو آپ تو اپنی خواہش سے بولتے نہیں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُّ يُوحَا آپ تو اپنی خواہش سے بولتے بھی نہیں جب تک ان کو وحی نہ آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اپنا سب کچھ اپنے اللہ کی مرضی پر قربان کر دیا تھا یہی عثوہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی پوری زندگی پوری حیاتِ طیبہ بلکہ ہر پہلو اور ہر گوشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی مرضی اور اللہ کی بندگی میں تھا آپ دیکھیں کہ راتوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے ساری ساری رات نوافل پڑتے ہیں قیام کرتے ہیں ہم آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا پوچھتی ہیں اور ایک روایت کے مطابق مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو اللہ نے معاف کر دیا ہے آپ تو اللہ کے محبوب ہیں آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں بلکہ یوں کہنا چاہیے گناہ ہے ہی نہیں آپ راتوں کو اتنی محنت کیوں کرتے ہیں آپ ساری ساری رات کیوں قیام کرتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں یعنی میں اگر ایسا نہ کروں تو اللہ کا شکر گزار بندہ کیوں کیسے بنوں گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلم تو وجہ اللہ اس کا عملی نمونہ لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوات الحسنہ بہترین نمونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے کسی شخص نے دیکھنا ہو کہ میں کس موقع پر کیا کروں تو سارے مواقع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیئے کہ کس موقع پر کیا رویہ ہونا چاہیے گھر میں ہوتے ہوئے اپنی اولاد کے ساتھ رویہ رکھتے ہوئے اپنی ازواج متحرات کے ساتھ رویہ رکھتے ہوئے اور مسجد میں بطور امام بطور قائد اور بطور سپہ سالار بطور سربراہ خاندان بطور استاد کون سا پہلو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا جو ہمارے سامنے نہ ہو تو وہ سارے کے سارے پہلو اس بات کی نشاندہ ہی کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ایک جملے کی تفسیر تھی آپ کی پوری حیات طیبہ کہ اسلم تو وجہیہ للہ میں نے اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دی ومن اتبعن ومن اتبعن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا آپ یہ کہہ دیجئے میں بھی اور میرے سارے اتباع کرنے والے جس جس نے بھی مجھے فالو کیا اتباع کا مطلب ہوتا ہے فالو کرنا یا نقش قدم پر چلنا ناظرین اکرام دو باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ایک ہے اطاعت جس کا ہم سے تقاضہ کیا گیا ہے اور دوسرا ہے اتباع صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اتباع بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالانکہ اطاعت کہتے ہیں تعمیل حکم کو یعنی کسی کا حکم مان لینا یہ اور اس کے حکم کی تعمیل کر دینا یہ اطاعت ہے اور اتباع کہتے ہیں نقش قدم پر چلنے کو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی اتباع کرنی ہو اس کا پریکٹیکل سامنے ہونا ضروری ہے اگر وہ سامنے عملی طور پر موجود نہ ہو تو اس کی اتباع نہیں کی جا سکتی گویا اطاعت اللہ کی کی جا سکتی ہے اتباع اللہ کی نہیں کی جا سکتی ہم سے تقاضی اطاعت اور اتباع دونوں کا ہے اتباع صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کی جا سکتی ہے کیونکہ اللہ ہمیں نظر نہیں آتا لا تدرک الابسار وہو یدرک الابسار اللہ کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اللہ ہمیں نظر نہیں آتا ظاہر ہے جو نظر نہیں آتا نہ اس کے کوئی قدم کا نقش ہمارے سامنے نہ اس کے نقش قدم پر ہم چل سکتے ہیں نہ اس کو فالو کر سکتے ہیں اتباع صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو سکتی ہے اگر تمہارا اللہ کے ساتھ کو محبت کا رشتہ قائم کرنے کا پرگرام ہے تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کو بتا دیجئے فتبعونی تمہیں میری اتباع کرنی پڑے گی رہ گئی اتعاط تو ناجنے کرام اتعاط اللہ کی ہو سکتی ہے اللہ آسمانوں سے حکم دے ہم اس کی تعویل کریں ہو سکتی ہے لیکن اس اللہ نے یہ اتعاط بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ساتھ منسلک فرما دی فرمایا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتعاط کر لے تو اللہ کا حق اتعاط ادا ہو جائے گا سبحان اللہ اب اتعاط بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اتباع بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ اگر آپ سے یہودی جھگڑا کرتے ہیں اگر آپ سے عیسائی جھگڑا کرتے ہیں اگر اہل کتاب آپ کی بات نہیں مانتے اور قرآن کی دعوت کا جو بنیادی اسلوب ہے وہ جاننے بوجھنے کے باوجود اور بنیادی حقیقتوں سے آشنا ہونے کے باوجود اور اس کو اللہ کا کلام سمجھنے کے باوجود اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی سمجھنے کے باوجود کیونکہ قرآن کہتا ہے وَيَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاهُمْ یوں جانتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے کہ یہ اللہ کا نبی ہے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے اس کے باوجود نہیں مانتے تھے تو فرمایا کہ اگر پھر بھی کٹھجتی کرتے ہیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سے یہ جھگڑا کرتے ہیں کسی بھی طرح کی دلیلیں دیتے ہیں یہ دلیل بازی بھی کٹھجتی کرنے والوں کا کام ہے جھگڑا خامقہ جھگڑا فَقُلْ آپ کہہ دیجئے أَسْلَمْ تُوَجْهِ لِلَّهِ میں نے اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کیا میں اپنے اللہ کا متی اور فرما بردار ہو گیا وَمَنِ اتَّبَعَنْ اور میرے پیچھے جو بھی چلے گا وہ بھی یہی کام کرے گا جو میرے پیچھے چلتا ہے وہ بھی میری اتباع کرتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دیتا ہے سبحان اللہ تو صحابہ اکرام کی وہ جماعت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلی سبحان اللہ انہوں نے بھی یہ پورا عصوہ جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا وہ انہوں نے کھول کے سامنے رکھ دیا ساری دنیا کے سامنے ہے کہ صحابہ اکرام ہر وقت اس انتظار میں رہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی حکم ارچاد فرمائیں ہم اس کی تعمیل کر کے اللہ کا قرب حاصل کریں ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خدمت گزاری میں عیسار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جانے قربان کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی صحابہ اکرام اللہ اکبر ہمارے برنسغیر کے ایک مشہور بزرگ خدمت کرنے اور آپ پر جانے قربان کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی وہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو حکم دیتے نہ کہ میں نے تمہاری کھالوں کا جوتا بنانا ہے تم اپنی کھالے اتار کے مجھے جوتا بنا کے دو تو صحابہ اکرام اس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل کرنے کو اپنے لئے سعادت سمجھتے تھے کہ وہ ایسا کر دیتے اپنی کھالے اتار کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتا بنا کے پیش کر دیتے اللہ اکبر تو فرمایا کہ ہم تو سب میں اور میرے پیچھے چلنے والے میں اور میرے صحابہ میں اور میرے پیچھے اور یہ صرف صحابہ کی بات نہیں ہے ناظرین کرام یہ قیامت تک آنے والے والذین اتبعوهم بیحسان اللہ تعالی نے قرآن میں فرما دیا جو بھی ان کے پیچھے چلے قیامت تک اس نیکی کے رستے میں قیامت تک جو بھی ان کے پیچھے چلے گا یہ رستہ ہی اللہ کی رضا مندی کا رستہ ہے رضی اللہ عنہ و رضو عنہ جو بھی اس رستے پہ چلے گا اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا فرمایا یہ ہے طریقہ میں تو ادھر جا رہا ہوں میرے صحابہ تو ادھر جا رہے میرے تابعین تو ادھر جا رہے قیامت تک آنے والے جو مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے میرے پیچھے اس طرف جا رہے تم اگر جھگڑا کرتے ہو تو اپنی جگہ جھگڑا کرتے رہو وَقُلْ لِلَّذِينَ عُوتُوا الْكِتَابِ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ کتاب کو آپ فرما دیجئے وَالْأُمِّيِّنَ اور ان لوگوں کو بھی فرما دیجئے جو مکہ کے رہنے والے یا حجاز کے رہنے والے مشرقین ہیں امیین ناظرین کرام یہ امی کی جمع ہے اور امی کا مطلب ہوتا ہے انپڑ عام طور پہ یہ جو اہلِ کتاب تھے یہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے تھے اور اپنے سے ممتاز کرنے کے لیے اپنے آپ کو ممتاز کرنے کے لیے وہ عرب جو مقامی حجاز کے مقامی باشندے تھے ان کو وہ امی کہتے تھے اسی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہتے تھے کہ یہ تو سارے انپڑ ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی چکے انہی سے مقامی عرب کے باشندوں میں سے تھے اس لیے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی استاد بھی نہیں تھا آپ کا تو استاد اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ آپ کو کوئی پڑھانے والا نہیں اس اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی امی کہا جاتا ہے کہ آپ دنیوی اعتبار سے کسی کے شاگرد نہیں ہیں اور اسی طرح جو امیین یہاں کہا جا رہا ہے تو یہ اصل میں حجاز کے مقامی باشندوں کو کہا جا رہا ہے گوئے آپ اس سے مراد وہ مشرقین لے سکتے ہیں جو ابھی تک اسلام نہیں لائے جو اسلام لے آئے وہ تو سارے کے سارے آمنوں میں آگئے وہ تو سارے کے سارے وامن التبعن میں آگئے اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ آپ اہل کتاب سے بھی اور مقامی جو غیر مسلم ہیں جو مشرقین ہیں جو جاہل قبائل ہیں جو مختلف ہیں ان کو آپ کہہ دیجئے اسلم تم ان سے آپ یہ سوال کیجئے استفسار کیجئے کیا تم بھی یہ دعوت قبول کرتے ہو یعنی جس طرح کا رویہ میں نے اختیار کیا ہے میرے صحابہ نے اختیار کیا ہے میرے پیچھے چلنے والوں نے کیا تم بھی یہ رویہ اختیار کرتے ہو گویا یہ دعوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ یہ دعوت دیں ناظرین اکرام مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ یہ جو اللہ کا حکم ہے کہ آپ اہل کتاب کو بھی فرمائیے اور آپ مقامی جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی فرمائیے مشرقین مکہ اس سے خاص طور پر مراد ہیں اور دیگر جو مشرق قبائل ہیں وہ بھی مراد ہیں کہ ان کو آپ فرمائیے آسلم تم کیا تم اس بات کو اس دعوت کو قبول کرتے ہو کیا تم متی اور فرمبردار ہوتے ہو تو مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ اس آیت کے مقابلے اس آیت کے جواب میں اور اللہ کے اس حکم کی اتباع میں اللہ کے اس حکم کی تعمیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی خطوط لکھے تھے اور جو دعوتی خطوط کا سال ہے عام طور پر جو سات اور آٹھ ہجری ہے اس سال کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعوتی خطوط کا سال قرار دیا جاتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے دعوتی خطوط لکھے ہیں مختلف اوقات میں مختلف دعوتی خطوط لکھے ہیں یہود و نصارہ کو بھی لکھے ہیں مشرقین قبائل کو بھی لکھے ہیں جو مختلف غصانی حکمران تھے جو سلطنت رومہ کے پیروکار تھے ان کو بھی خطوط لکھے ہیں تو مختلف جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوتی خطوط لکھے وہ اصل میں اسی حکم کی تعمیل میں لکھے تھے وَقُلْ لِلَّذِينَ عُطُوا الْكِتَاب آپ ان کو فرما دیجئے جو اہلِ کتاب ہیں وَالْأُمِّيِّينَ اور جو مقامی انپڑھ لوگ یعنی لفظی طور پر تو آپ اس کا ترجمہ وَالْأُمِّيِّينَ انپڑھ کریں گے لیکن حقیقت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ مقامی باشدنوں سے آپ ان سے کہہ دیجئے کہنا کیا ہے آسلم تو سوال ہے دعوت کی بنیادی حقیقت بتائیے ہم اللہ کو مانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں کتابوں کو مانتے ہیں فرشتوں کو مانتے ہیں ساری حقیقت بتا دیجئے ہم اس اسلام کو مانتے ہیں اس دین کو مانتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے اور لا کے انہوں نے صحابہ اکرام کے سپرد کیا وہ دین جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الودا کے موقع پر فرمایا تھا کہ کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے حل بل لغتکم کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے اور سب نے کہا کہ پہنچا دیا ہے اللہ سے گواہی لے لی اللہ نے فرما دیا یہ ساری گواہیاں ملنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا تھا اب جو موجود ہیں یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو پہنچا دیں جو لوگ موجود نہیں ہیں ان تک یہ میرا دین پہنچا دیں اب یہی وہ حکم ہے یہی وہ دعوت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب سے اور ان مشرقین سے پوچھئے اسلم تو کیا تم نے یہ اسلام قبول کر لیا کیا تم نے یہ دین قبول کر لیا کیا تم متی اور فرما بردار ہو گئے کیا تم بھی اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کرنے کے لیے تیار ہو پس پھر اگر وہ یہ بات مان لیں اگر وہ مسلمان ہو جائیں اگر وہ متی اور فرما بردار ہونے کے لیے تیار ہو جائیں اگر وہ اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کرنے کے لیے تیار ہو جائیں یہ ہے وہ ہدایت کا راستہ سبحان اللہ جس نے جس دن ناظرین کرام میں ہمیشہ ارز کرتا ہوں جس نے جس دن یہ تیہ کر لیا کہ میں نے آج کے بعد اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور آج کے بعد اللہ کی خوشنودی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا جس نے یہ تیہ کر لیا وہ اسی دن اسی وقت سے متقی ہے یہی تقوی ہے اور جس شخص نے جس دن یہ تیہ کر لیا کہ میں نے آج کے بعد اپنے آپ کو اپنی ذات کو اپنے وقت کو اپنی اولاد کو اپنی ہر چیز اپنے اللہ کے سپرد کر دے لی اور وہ اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دے اور یہ تیہ کر لے کہ آج کے بعد میں اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزاروں گا بلکہ میں اپنے اللہ کی مرضی سے زندگی گزاروں گا اور جس دن اس نے یہ سپرد کر دیا اپنے آپ کو وہ اسی دن سے وہ ہدایت یافتہ ہے یہی وہ مفہوم ہے جو اللہ کریم فرما رہے ہیں فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِحْتَ دَو میں جو ارز کرتا ہوں وہ اسی بات کا مفہوم ہے فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِحْتَ دَو پس اگر وہ متی اور فرما بردار ہو جائیں اور یہ تیہ کر لیں کہ ہم نے مان لیا ہم متی اور فرما بردار ہو گئے ہم مسلمان ہو گئے ہم متی اور آج کے بعد ہم نے اپنا آپ سپرد کر دیا فَقَدِحْتَ دَو بس اس دن سے وہ ہدایت یافتہ ہے انشاءاللہ چاہے وہ اپنے ماضی کے اتبار سے یہودی ہوں چاہے وہ عیسائی ہوں چاہے مچھرک ہوں جہاں سے بھی آئیں لیکن یہ تیہ کر لیں جس دن اس نے یہ تیہ کر لیا وَإِن تَوَلَّو اب ظاہر ہے دو میں سے ایک صورت نکلے گی اگر تو وداوت قبول کر لیں گے تو بس آگئے ہمارے بھائی ہیں وَإِن تَوَلَّو اگر وہ نہیں مانتے مو پھیر لیتے ہیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغ بَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَاد اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے سبحان اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حیثیت اور آپ کی ذمہ داری بہت جگہ پہ اللہ نے واضح کی ہے فَذَكِّرْ إِنَّمَا عَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتِرْ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نصیحت کرتے رہیے لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتِرْ آپ ان کے اوپر داروغیں نہیں ہیں اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جس کو چاہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے وَلَكِنَّ اللَّهِ يَهْدِي مَنْ يَشَاء اللہ جسے چاہے اس کو وہ ہدایت دیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی کہا آپ اس طرح سے نہ کیا کریں آپ تو گویا اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے کہ لوگ مومن نہیں ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دکھ ہوتا تھا کہ لوگ میری بات کیوں نہیں مانتے لوگ بے ایمان رہ کر غیر مسلم رہ کر اور اسلام قبول نہ کر کے وہ جہنم کے راستے پر جا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا بہت دکھ ہوتا تھا اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف مقام پر فرمایا ہے کہ آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے بلگ ما انزل علیکم ربک اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جو اللہ نے عطا فرمایا ہے جو آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا آپ ان تک پہنچا دے اور اگر آپ نے پہنچا دیا تو آپ کی ڈیوٹی پوری ہو گئی اور اگر فائل لم اور اگر آپ نے یہ نہ کیا فائل لم تفعل اگر آپ نے یہ کام ہی نہ کیا مکمل پہنچانے والا فما بلگتا رسالتہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تو اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی جو آپ کو ملا تھا آپ نے آگے پہنچایا نہیں تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دو میں سے ایک نتیجہ نکلنے پر دعوت کے جواب میں پوزیٹیو جواب آئے یا نیگٹیو جواب آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بریو ذمہ قرار دیا گیا ہے آپ کی دعوت مکمل ہے آپ نے پہنچا دیا ہے لوگ رویہ درست رکھیں لوگ رویہ غلط رکھیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بریو ذمہ ہیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَا آپ کے ذمہ پہنچا دینا تھا آپ نے پہنچا دیا اب اگر کوئی شخص نہیں مانتا تو یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے ناظرین اکرام یہاں بہت بڑا نقطہ ہے دعوت کا میرے لیے اور آپ کے لیے بھی اور قیامت تک آنے والے جو دعیان اسلام ہیں ان کے لیے بہت بڑا نقطہ ہے ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں جس نقطہ نظر کو ہم صحیح سمجھتے ہیں ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم جو دعوت دے رہے ہیں وہ بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ بات کیوں نہیں مانتا ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ دوسروں کو فوراں مان لینی چاہیے اور جب وہ نہیں مانتے تو پھر ہمیں بڑا دکھ بھی ہوتا ہے اور پھر ہمیں غصہ بھی آتا ہے پھر جب ہم غصہ آتا ہے تو پھر غصے کا اظہار بھی ہم کر دیتے ہیں جب ہم غصے کا اظہار کرتے ہیں تو پھر وہ محول ناخشگوار بن جاتا ہے دعوت کا محول ہمیشہ خوشگوار رہنا چاہیے دعوت کے محول کے اندر ناخشگواری دعوت کے عمل کو نقصان دیتی ہے دعوت کا اسلوب ہے آپ یہ نبوی اسلوب جو دعوت کا ہے وہ بھی یہی ہے کہ آپ اپنا نقطہ نظر دوسروں کے سامنے رکھئے اگر وہ قبول کر لیتے ہیں تو قبول کر لیں بہت اچھی بات ہے اور اگر وہ قبول نہ کریں تو بھی آپ کے ذمہ تو نہیں ہے کہ آپ ان کو اس طرف لازمی لے آئیں ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کو منوانا آپ کے ذمہ نہیں ہے پہنچا دینا آپ کے ذمہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ منوان لینا نہیں تھا تو ہمارے ذمہ کیسے آ گیا اس لئے ہم جو دعوت دیتے ہوئے اپنے محول میں تلخیاں بڑھا لیتے ہیں اور خوابخوا ایک دوسرے کے اوپر اور خاص طور پر ناظرین کرام مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ جب سے یہ سوشل میڈیا کا دور آیا ہے ہماری تلخیاں اور زیادہ بڑھنے لگیں ہر شخص اپنے نقطہ نظر کو نہ صرف وہ بیان کرنے کے لیے آزاد ہوا ہے بلکہ وہ اس کے اوپر اگر لوگ نہیں مانتے تو اس کے اوپر وہ تلخ زبان استعمال کرنے میں اور حتیٰ کہ اس زبان کے اندر جتنی بھی مغلزات آ سکتی ہیں وہ بھی شامل کرنے میں آزاد ہے اس نے ہمارے محول کو اور زیادہ علودہ کر دیا ہے لہٰذا سوشل میڈیا کے دعوت دینے والے ہوں یا مبلغین اوورال ہوں سب کے لیے یہ نبوی دعوت کا اسلوب بتایا جا رہا ہے اور قرآن یہ اسلوب دے رہا ہے کہ وَإِن تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَرْ کوئی نہیں مانتا تو اس میں آپ کی کیا ذمہ داری ہے آپ کی ذمہ تے پہنچا دینا تھا آپ نے پہنچا دیا اس پر آپ خامخہ گھبرا کیوں رہے ہیں پریشان کیوں رہے ہیں آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں اس بات پر کہ کوئی آدمی آپ کی بات نہیں مانتا وَاللَّهُ مَصِرُمْ بِلْعِبَاد اللہ لوگوں کو دیکھ رہا ہے اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کوئی آدمی کیا کر رہا ہے آپ کا عمل آپ کو کیا ضرورت ہے اس قردے کی آپ کو کیا ضرورت ہے آپ اس بات پر قردتے رہیں کہ میری بات کوئی شخص نہیں مانتا اللہ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اسلوب دیا ہے یہی اسلوب ہمارے لئے قابل اتباع ہے کہ اگر تو وہ مان لیں تو فَقَدِحْتَدَو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہدایتی آفتہ ہو گئے فَإِن تَوَلَّو اگر نئی مانتے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغ اب دعوت دے دیجئے ان سے پوچھ بھی لیجئے کیوں بھی یہ ہماری دعوت مانتے ہو مان لے تو ٹھیک ہے نہیں مانتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغ آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا تھا آپ نے پہنچا دیا وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالِعْبَادِ اور اللہ تعالی لوگوں کو خوب دیکھنے والا ہے بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں مہی مانتے نامانے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَعْمُرُونَ بِالْقِسْتِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعْدَابِنَ عَلِيمِ اللَّهُ أَكْبَر اب دیکھیں یہ جو مضاحمت ہے نا دعوت کی اس کی صورتیں بتا دی ہیں ہو سکتا ہے کہ جو انکار کرنے والے ہیں بس وہ انکار کریں اور چپ کر کے بیٹھ جائیں کچھ لوگ انکار کرتے ہیں اور انکار کرنے کر کے مضاحمت کا رستہ اختیار کرتے ہیں باقاعدہ ریزسٹنس کریئٹ کرتے ہیں اور دعوت دینے والوں کو دعیان اسلام کو تکلیف مہچانے کی طرف چلے جاتے ہیں اور پھر بعض اوقات اتنا شدید رد عمل ہوتا ہے کہ نبیوں تک کو قتل کر دیا گیا اللہ اکبر یعنی بنی اسرائیل کے انبیاء کی کیا تاریخ ہے کتنے انبیاء جن کو قتل کیا گیا صرف اس بنیاد پر کیوں اللہ کی دین کی دعوت دیتے تھے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے فریقا قذبوا وفریقا یقتلون کتنے ہی نبی ہیں ان کو ان کی تقذیب کی صرف جھٹلایا اور کتنے ہی نبی ایسی ہیں ان کو قتل کر ڈالا اللہ اکبر لہٰذا یہاں اس دعوت کی جو مضاحمت ہے جو اس کے تکراؤ کی صورتیں بنتی ہیں جو تصادم کی صورتیں بنتی ہیں یا اس دعوت کے جواب میں جو کافرین ہیں جو منکرین ہیں نہ ماننے والے اللہ کی آیات کو نہ ماننے والے ان کے جتنے اسحالیب ہیں ان کا ذکر کر دیا اور ان کی وعید بھی سنا دی ان اللہ انہی نے یکفرون بی آیات اللہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغِيْرِ حَقٍ اللہ اکبر اور نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں بغیر حق بغیر حق کے یہ جو ناحق قتل کرنا ہے نا نبیوں کا اصل بات یہ ہے کہ نبیوں کو قتل کرنا وہ ہمیشہ ناحق قتل ہوا ہے یہ بغیر حق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کبھی نبی کو قتل کرنا حق بھی ہو سکتا ہے نہیں یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ وہ اس کی وضاحت کر دیتا ہے کہ کس طرح کا قتل لوگ کرتے ہیں یہ عمر واقعہ اور جو چلتی وی ریٹین ہے اس کو بیان کرنے کا ایک مقصد ہوتا ہے اور قرآن میں اس طرح کے اس اسلوب کی بہت ساری چیزیں آئیں جو گزشتہ پروگرام میں بھی میں نے ارز کی تھی کہ قرآن کا یہ اسلوب ہے جیسے قرآن کہتا ہے لا تغلو فی دینگم غیر الحق کہ قرآن کہتا ہے کہ اپنے دین میں ناحق مبالغہ نہ کرو تو مبالغہ ہوتا ہی ناحق ہے جب آپ افرات و تفرید کا مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ ہوتا ہی ناحق ہے یہ کہنا کہ کوئی غلو فی الدین حق بھی ہوتا ہے یہ درست نہیں ہے اسی طرح قرآن نے یہ بھی کہا بڑھا چڑھا کے سود نہ کھایا کرو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بڑھا چڑھا کے نہ کھائے وہ کھا لے تو یہ عمر واقعہ کے اعتبار سے قرآن اس کی وضاحت کرتا ہے کہ جو لوگ بڑھا چڑھا کر کھا رہے تو ایسا نہ کیا کریں تو ظاہر ہے بڑھا چڑھا کے کھانا بھی منع ہے اور نہ بڑھا چڑھا بھی حرام ہے اسی طرح اللہ تعالی یہاں فرما رہا ہے کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغِیرِ حَق کہ وہ قتل کر ڈالتے ہیں نبیوں کو بغیر حق نہ حق قتل کر ڈالتے ہیں اس لیے کہ نبی کا قتل ہوتا ہی نہ حق نبی حق ہوتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَى وَدِينِ الْحَقِ اللہ اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے ہدایت دے کے اور دینِ حق دے کے اور حق وہ ہوتا ہے ناظرینِ کرام اللہ بھی حق ہے اللہ کا دین بھی حق ہے اللہ کے نبی بھی حق ہے اللہ کا قرآن بھی حق ہے اور حق وہ ہوتا ہے جس کے ثبوت کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی جس کو ثابت کرنے کے لیے باہر سے دلائل لانے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ حق وہ خود اپنی دلیل ہوتا ہے وہ آپ اپنا ثبوت ہوتا ہے لہذا قرآن کو سچا ثابت کرنے کے لیے کوئی کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے قرآن خود حق ہے نبی کو بھی سچا ثابت کرنے کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں نبی اللہ کا نبی ہے بس یہی بات کافی ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں جیسا کہ فرمایا کہ تین نبی بار اللہ تعالیٰ نے یہ کے بعد دیگرے ایک بستی میں بھیجے اور وہ بدبخت بستی والے ایسے تھے کہ انہوں نے تینوں کو انکار کر دیا اور کہہ دیا ان کو کہ ہم تو تمہیں نہیں مانتے کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو اور ہم تمہیں نہیں مانتے انہنتم اللہ تکذبون یعنی نبیوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم تو جھوٹے ہو نعوذ باللہ میں ظالک اب اس کے جواب میں سبحان اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ ان نبیوں نے کیا دلیل دی کہ ہمارے سچے ہونے کی کون کون سے دلائل ہیں نہیں فرمایا قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے رسول ہیں یعنی اللہ کا بھیجا جانا اللہ کی طرف سے بھیجا جانا اور اللہ کا حکم ہو جانا اور اللہ کا رسول ہونا یہ آپ اپنی دلیل ہے اور یہ حق ہے اور حق کی دلیل ہے لہٰذا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَا بِغَيْرِ حَق جس نبی کا وجود حق ہوتا ہے اس کو قتل کرنا ہمیشہ ناحق ہوتا ہے لہٰذا جنہوں نے بھی نبیوں کو قتل کیا اللہ اکبر ظاہر ہے وہ ناحق ہی قتل کیا وَيَقْتُلُونَ النَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْتِ مِنَ النَّاسِ اور وہ ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو لوگ لوگوں میں سے حق اور انصاف اور عدل کی دعوت دیتے ہیں وَيَأْمُرُونَ وَيَقْتُلُونَ النَّذِينَ يَأْمُرُونَ اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں یا مرونہ جو حکم دیتے ہیں بالقسط انصاف اور عدل کا من الناس لوگوں میں سے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا ایک تو نبی ہیں دعوت دینے والے اور پھر ایک ان کے نقش قدم پر چلنے والے عمر بالمعروف اور نحی المنکر کا فریضہ سر انجام دینے والے علماء جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علماء ہوتے ہیں وہی انبیاء کے ورسہ ہوتے ہیں اور علماء اصل میں وہی ورسہ ہوتے ہیں انبیاء کے جو عمر بالمعروف اور نحی المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں جو نبیوں والی ذمہ داری ادا کر رہے ہوتے ہیں جو نبیوں والی دعوت کا کام کر رہے ہوتے ہیں جو نبیوں والی دعوت کا کام نہ کر رہے ہوں وہ ورسہ نہیں ہوتے جو مال و دولت کے پجاری ہوں وہ ورسہ نہیں ہوتے وہ رسا وہ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے علم کو لے کر وہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں اور وہی اسلوب اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور اللہ نے اپنے قرآن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا لہذا ایسے لوگوں کو قتل کرنا وہ ایسا ہی جرم ہے جیسے نبیوں کو قتل کرنا کیونکہ وہ نبیوں کے مشن پر ہوتے ہیں لہذا فرما دیئے ان اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو قتل کر دیتے ہیں اور پھر ان لوگوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں جو اللہ کے دین کا کام کرنے والے امر بالمعروف اور نحیل المنکر کا کام کرنے والے اللہ اکبر ان کو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی اللہ اکبر یہ خوشخبری کا لفظ بھی عجیب ہے یہ گویا ایک بڑا ہی لطیف انز ہے ان لوگوں پر کہ جو ایسا کام کر کے سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے کسی نبی کو قتل کر کے کسی نبی کے پیروکار کو قتل کر کے وہ اور دین کی دعوت دینے والے کو قتل کر کے عالم کو قتل کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے حقیقت میں وہی ناکام لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی ان کو تو بہت بڑا دردناک عذاب ہونے والا ہے اللہ اکبر ناظرین کرام حضرت ابو بیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا عذاب کس کو ہوگا سب سے زیادہ عذاب کا مستحق کون ہوگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ سب سے زیادہ عذاب کے مستحق ہیں جو نبیوں کو قتل کرتے ہیں یا پھر ایسے لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو عمر بن معروف اور نہ یعنی المنکر کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں جو لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں ان کو اگر کوئی شخص قتل کر دے تو ان کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا حضرت ابو بیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوال کا یہ جواب ارشاد فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی کہ ایسے لوگ جو نبیوں کو یا نبیوں کے پیروکاروں کو جو دین کا کام کرنے والے ہیں ان کو قتل کر دیتے ہیں تو ان کو عذاب دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے ناظرین کرام یہ جو نبیوں کو قتل کر دینا یا نبیوں کے پیروکاروں کو قتل کر دینا یہ صرف اور صرف آخرت کے عذاب کا باعث نہیں ہوتا دنیا میں بھی بہت بڑے عذاب کا باعث ہوتا ہے اور دنیا میں بھی لوگوں کی بہم خون ریزی آپس کی جنگیں مسلمانوں کی خانہ جنگی معاشرے معاشروں کی تباہی یہ اس کا باعث بنتی ہے اگر کسی نبی کو قتل کر دیا جائے یا پھر کسی بھی نبی کے خلیفہ کو یا نبی کے پیروکاروں کو قتل کر دیا جائے یہی وہ بات ہے ناظرین اکرام ایک روایت جو حضرت قعب الاحبار کے حوالے سے بعض مفسرین نے لکھی ہے اور مورخین نے لکھی ہے اس روایت کی جو استنادی حیثیت ہے اس سے قطع نظر وہ ایک بات اس سے متعلق محسوس ہوتی ہے کہتے ہیں کہ حضرت قعب الاحبار حضرت قعب الاحبار کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہیں کہ یہ شاید صحابی تھے حضرت قعب الاحبار صحابی نہیں تھے وہ بعد میں مسلمان ہوئے یہ تابعی تھے بڑے مشہور تابعی تھے اور یہ اصل میں تورات کے عالم تھے اور بعد میں مسلمان ہو گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کی بہت ساری روایات موجود ہیں اور بہت ساری جو اسرائیلی روایات ہیں وہ حضرت قعب الاحبار کے حوالے سے ہی ہم تک پہنچتی ہیں تو بہرحال ان کے حوالے سے ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب بھی کسی نبی کے خلیفے کو قتل کیا جائے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ لوگ جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں آپس میں اس کے نتیجے میں لوگ ہزاروں کی تعداد میں موت کا شکار نہ ہوں یہ ہو نہیں سکتا اور جب بھی کسی نبی کو قتل کیا جاتا ہے تو لوگ لاکھوں کی تعداد میں قتل ہوتے ہیں اور جب کسی نبی کے خلیفہ کو قتل کیا جائے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ قتل ہوتے ہیں اور خون ریزی ہوتی ہے اور پھر یہی ہوا آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور اس کے بعد حضرت عمر غری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد شہادتوں کا ایک طویل سلسلہ ہے سارا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور پورا شعب دور ہے جنگوں کا دور ہے اور ہزاروں مسلمان شہید ہوئے ہیں اور طرفین کے لوگ شہید ہوئے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک شہادتوں کا سلسلہ جو چلتے چلتے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کی شہادت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نو کی شہادت اور پھر اس سے آگے آپ چلتے جائیں تو ایک شہادتوں کی داستان ہے جو ہمیں ملتی ہے تو شاید حضرت کعب الاحبار کی کہیوی یہ بات وہ درست معلوم ہوتی ہے تاریخی اعتبار سے کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ اس کے بعد یعنی دنیوی اعتبار سے بھی ایک عذاب کی کیفیت مبتلا ہو جاتی ہے دنیوی اعتبار سے بھی قوم ایک عذاب کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتی ہے اگر کسی نبی کو قتل کیا جائے یا کسی ایسے عالم دین کو قتل کیا جائے جو نبیوں والا کام کر رہا ہو یہ کہا جا رہا ہے یہاں پہ اور پھر فرمایا کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو کسی نبی کو قتل کرتے ہیں یا کسی عالم دین کے قتل کا ارتکاب کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دنیا کے عمال بھی زائع ہو گئے اللہ اکبر دنیا میں بھی عمال زائع ہو گئے آخرت میں بھی عمال زائع ہو گئے یعنی دنیوی اور اخروی اعتبار سے وہ خسارہ پانے والے بنے اور ان کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا اللہ تعالی نے یہ وعید سنا دی ان لوگوں کے لیے جو دین کی دعوت دینے والوں کے سامنے ریزسٹنس کرتے ہیں اور پھر ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں بات ہو رہی تھی اہل کتاب کو دعوت دینے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے دعوت دینے کا اور ساتھ دعوت کا اسلوب بھی بتایا جا رہا ہے اور دعوت کے اس اسلوب میں جو ممکنہ نتائج ہو سکتے ہیں اس سے بھی آگاہ کیا جا رہا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو دین کی دعوت کے اس کام کے ساتھ کسی نہ کسی طور منسلک ہو جانے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی اسلوب اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اس لیے کہ نجات کا راستہ یہی ہے ناظرین اکرام اللہ کے قرآن سے تفہیم کے یہ مختلف سلسلے جاری رہیں اور ہم اللہ کے قرآن کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنا کردار بنائیں اسی دعا کے ساتھ آج کا پرورام ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں اگلے پرورام تک کے لیے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ